موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج پاکستان کے معاشی حالات ملکی ٹیکس آمدنی کی پائی پائی جوڑنے کا تقاضہ کر رہے ہیں لیکن شہباز شریف حکومت نے کل بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیسری بار مسلسل یک مش پچیس فیصد اور ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا پچھلے سال بھی شہباز شریف حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پیتیس فیصد تک اور پینشن میں ساڑھ سترہ فیصد اضافہ کیا تھا اور وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں نے بھی اس فیصلے پر منوان عمل کیا تھا اس کے وجہ سے سرکاری ملازمین کی پہلے بھی موجہ تھی دوسرے پاکستانیوں کے مقابلے میں اور اب بھی پورے پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ مو دیکھتے رہ گئے مگر سرکاری ملازمین کے مزے درمزے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ تھانا کچیری ایبی آر ایکسائز ریوریو ریجسٹر آر آفیس لوکل گارمنٹ سبیت تمام سرکاری محقوے ایسے ہیں جہاں کوئی کام رشوت دیئے بغیر کرانا بلکل ناممکن ہے تقریبا ناممکن ہے سندھ میں تو رشوت بنا سرکاری دفتر میں داقل بھی نہیں ہو سکتے لیکن یک مجھ سب کو نوازا گیا جبکہ ہیلت اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مبینہ ہزاروں سفارشی اور گوش ملازمین کی بھی تنقاؤں میں گھر بیٹھے اضافہ ہو گیا ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب وہ ہیں جن کے پانچوں انگلے اگھی میں ہیں اور سرکڑائی میں ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے کرپچن انڈیکس میں پاکستان ایک سو ایسی ممالک میں ایک سو تیسوے نمبر پر ہے اہم سوال یہ ہے کہ ملازمین کی تنقاؤں بڑھانے میں ان کی پرفارمنس جاتنے کا بھی کوئی فارمولا ہے یا نہیں صرف ای بی آر کے ملازمین کا یہ حال ہے کہ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے ماہ تحد ادارے کی کارگردگی کا دفاع نہیں کر سکے ایک جانے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنقاؤں میں پچیس فیصد اضافے سے بارے نیارے ہوئے تو دوسری طرف پرائیوٹ ملازمین پر ٹیکس کی شراب پینتیس فیصد تک بڑھا کر ان کا خون لچوڑ لیا گیا ہے تنقاؤدار تپکنے کے ٹیکس لیب میں تبدیلی اور اس کے بعد ٹیکس بریکٹ میں اضافے نے سیلریڈ کلاس پر قیامت ڈھا دی ہے وزیراعظم شہباز شریف بار بار اس عظم کا اظہار کر چکے ہیں کہ پہلے سے ٹیکس پابند طبقے پر ٹیکس کا وزید بوجھ نہیں ڈالیں گے مگر لگ رہا ہے کہ وزیراعظم کے حضائم محض دعوے ثابت ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب کے بلند بانگ دعوے اپنی جگہ پر حقیقت یہ ہے کہ نئے بجٹ میں ٹیکس پابند انقاظار طبقے قرون دیا گیا ہے جبکہ بھاری بجٹ قساری کے پرواہ کیے بغیر صرف عوابی مقبولیت کے لیے بتیس لاکھ سرکاری مناظمین کے تنقائے اور تیس لاکھ پنشنلز کی پنشن میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا یعنی نوکری کے دوران تنقا میں اضافے کی لٹری اور ریٹائرمنٹ کے بعد تاہیات ٹیکس فری پنشن کی مرات ہیں نئے مالی سال صرف وفاقی حکومت کا پنشن بل ایک ہزار چودہ عرب روپے کا ہو چکا ہے پچھلے مالی سال وفاق کے پنشن اقلازات 751 روپے تھے جن میں صرف اس سال میں 263 روپے یعنی 35 فیصد اضافہ ہو چکا ہے ہمیں انٹریو میں وفاقی وزیر ڈاکٹر بسندق ملک نے اطراف کیا کہ پنشن ادائیگی کے لیے جامع اصلاحات کی ضرورت ہے یہ پنشن کا بوجھ ہم پہ بہت زیادہ ہے اگر یہ پنشن کو ہم نے ریفارم نہیں کیا تو اس بوجھ تلے ہم بالکل دب جائیں گے پس جائیں گے اس وجہ سے اس ریفارم کی بہت ضرورت ہے اور پنشن ریفارم کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے مگر اس میں بھی ہمیں امیر اور غریب میں تفریق کرنی ہوگی یعنی جس شخص کو اٹھارہ ہزار بائیس ہزار کی پنشن مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے لیکن اس پنشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ اس پنشن کو انویسٹ کرنے کا طریقہ جس طرح بہرونی ممالک میں فور او ون کی ہوتا ہے ایسی بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں جس سے حکومت پہ آہستہ آہستہ بوجھ کم ہوتا جائے کیپٹل مارکٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریجوونیٹ ہونی شروع ہو جائیں پرائیوٹ سیکٹر ان کو لیڈ کرے مگر ایسے طریقے سے کہ لوگوں کی جو پنشن ہے وہ برباد نہ ہو جائے تو ایک رسپونسبل طریقے سے ہم آگے بڑھیں اس میں بہت سی تجاویز سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نیا فریم ورک بہت جلد آ جائے گا مگر یہ فریم ورک بجٹ پہ تو بہت سجود نہیں تھا خبریں بہرحال یہ ہیں جیسے کہ ڈاکٹر مسدق ملک کہہ رہے تھے کہ پینشن کے حوالے سے سٹرکچرل ریفاربز ہوں گی جن کے تحت نئے سرکاری ملازمین کی پینشن میں ان کے ذاتی شیئر میں اضافہ کر کے ایک الہدہ پینشن فنڈ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہرحالہ تازہ ترین بات یہی ہے کہ اس بجٹ میں پینشن پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگائے گیا ہے پینشن ٹیکس فری ہی رہے گی جو کہ شاید ایک نایاب کام ہے پاکستان میں ہی ہوتا ہے اس لیول کی پینشن ہو وہ بھی تمام کی تمام ٹیکس فری پینشن ہو اور اس سال کو کہ خیال یہ تھا کہ اس دفعہ پینشن میں ٹیکس لگائے جائے گا مگر وہ نہیں لگائے گیا ہے مگر یہ کام صرف اس سال نہیں ہوا ہے پاکستان میں ایک عام پاکستانی کی ایک ملازم پیشہ پاکستانی کی کیا واقعی تنقائیں ہر سال پچیس فیصد بڑھتی ہیں کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی وائبل انٹیٹی برداشت کر سکے اور پاکستان جو قرضوں کے بے پناہ بوجھ کے اندر ہے جو کرپسن کے بے پناہ بوجھ کے اندر ہے وہ اپنے سرکاری ملازمین کی تنقائوں میں ہر سال تواتر سے یہ جو شہباز شریف حکومت آئی ہے وہ بائیس سے پچیس فیصد اور پیتیس فیصد تک اضافہ کرتی رہی ہے بجھٹ بے سرکاری ملازمین کی تنقائوں میں پچیس فیصد اضافے سے سرکاری ملازمین کے بارے نیارے ہو گئے مگر پرائیوٹ ملازمین پر ٹیکس کی شرح پیتیس فیصد تک بڑھا کر یقیناً ان کے لیے بہت ہی ناخشگوار ماحول پیدا کیا گیا ہے شباز حکومت نے بجھٹ بے سرکاری ملازمین کی تنقائوں میں تیس سے پیتیس فیصد اور پینشن میں سترہ فیصد اضافہ کر دیا ہے باقی پاکستانی جائیں جہاں ان کو جانا ہے جو ان کو کرنا ہے کریں سرکاری ملازمین کی تنقائیں تو تیس سے پیتیس فیصد حکومت نے بڑھا دی شباز حکومت نے سرکاری ملازمین کے وارے نیارے کر دیئے ہیں تنقاہوں میں پندرہ فیصد اور پینشن میں پانچ فیصد اضافے سے سرکاری ملازمین کے مزے آگئے ہیں اور یہ وہ حکومت ہے جس کا خسارہ تقریباً چار ہزار چھ سو ارب روپے ہے مگر وہ اپنے ملازمین کی تنقاہوں میں اندھا دھن اضافہ کر رہی ہے اب بات ہوگی بجٹ کے خوشگوار پہلو کی تانیب جس کا اظہار آج پاکستان سٹاکس چینج نہیں کیا جہاں پر آج نئے مالی سال کے بجٹ کا والہانہ استقبال ہوا بجٹ کے اگری روز آج سٹاک مارکٹ جوم رہی تھی پی ایس ایکس میں تین ہزار چار سو دس پوائنٹس کا تاریخی ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا اور مارکٹ چار اشاریہ چھ نو فیصد بڑھ گئی انڈیکس میں تین ہزار چار سو دس پوائنٹس کا اضافہ ایک سیشن میں پوائنٹ کی اب تک کی سب سے بڑی تیزی ہے اس سے پہلے پچھلے سال تین جولائی کو انڈیکس میں ایک دن میں دو ہزار چار سو چیالیس پوائنٹس کا بلند ترین اضافہ ہوا تھا آج ایک دن میں پہلی بار انڈیکس سے تیہتر ہزار چوہتر ہزار چھتر ہزار چھتر ہزار چھتر ہزار پوائنٹس کی حدود کو مور کیا اور مارکٹس میں زبر تز تیزی کے بعد چھتر ہزار دو سو آٹھ پوائنٹ پر بند ہوئی آج ریگلیٹری پابندیاں نہ ہوتی تو انڈیکس چار ہزار پوائنٹس تک بڑھ سکتا تھا آج ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس چیہتر ہزار دو سو تیراسی پوائنٹ کے آل ٹائم ہائی سطح پر بھی پہنچا تھا شیئرز کی خرید و فوق کے دوران سرمایہ کاروں میں جشن کا سسما دیکھنے میں آیا آٹو موبیل اسیمبلر سیمنٹ کمرشل بینکس آئل انڈ گائس مارکٹنگ گھمپٹیز اور اس کے علاوہ بتا دیتے ہیں ریفائنڈریز اس تمام کے شیئرز کے ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت زبردس فرق نہیں تھا اور وہ بہتی تلچسپ صورتحال تھی خوشائد بات یہ ہے کہ حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں کیپٹل مارکٹ کے منافع اور ڈیویڈن پر سی جیڈی کو معمول کے ٹیکس ریٹ کے مطابق نہیں بڑھایا جس کے بعد سٹاکس چینج میں انتہائی مضبط اثرات دیکھنے میں آئے قیال رہے کہ اس ماہ کے آغاز سے شیئرز کے منافع پر ٹیکس میں کئی گناہ اضافے کی من گھڑت خبروں کی وجہ سے مارکٹ دھیر ہونا شروع ہو گئی تھی اور انڈیکس تقریباً پانچ سویس اگر چکا تھا لیکن بجٹ کے بعد تمام خطشات غلط نکلے اور سبائیہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا لدل آیا مجبوری طور پر یہ پاکستان سٹاک مارکٹ پر انڈیکس تھا مجبوری طور پر پاکستان کے کاروباری حلقوں میں بجٹ کے حوالے سے اتنا خوشگوار اتنا پوزیٹیو ریاکشن نہیں ہے کاروبار کے معاملات میں معیشت کے معاملات میں اسی بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات بھی ہیں اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ انڈیکٹ ایکسز کی وجہ سے ملک میں بہنگائی میں بھی کافی اضافہ ہوگا اس بجٹ پر بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں بہت ہی ہائیلی ریگارڈڈ بزنس لیڈر چناب عریف حبیب چیئمن ہے عریف حبیب روپ کے بہت بہت شکریہ اور بہت آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے مجموعی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے فیڈریشن ہو چاہے پاکستان بزنس کاؤنسل ہو ایک ملا جولہ سا ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کیپٹل مارکٹ میں تو اس کا بہت زبردہ سیلیبریشن ہم نے دیکھی ہے اوورال آپ کا کیا ریسپانس ہے بجٹ کے حوالے سے دیکھی جو آپ نے سیلیبریشن سٹاک مارکٹ میں دیکھی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ ہونا یہ انشور کرتا ہے کہ یہ جو جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہو جائے گا اور ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ہے کے ساتھ ہم الائن ہو جائیں گے اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ الائنمنٹ کا مطلب سٹاک مارکٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے جو میکرو ایکنومک فنڈامنٹلز جو ہے اس میں ایمپرومنٹ آئے گی اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی ہماری کریڈیٹ ریٹنگ میں جو ہے وہ اضافے کے چانسز جو ہے وہ ہو جائیں گے پھر دوسری جو سٹاک مارکٹ نے وجہ ہے سیلیبریشن کی وہ یہ ہے کہ جو فانس مینسٹر نے یہ بات کی کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ہم مزید ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگائیں گے اور اس کا اب جو ہے وہ بھی آئی تھنگ ان کے جو بجٹ پروپوزنس میں اس چیز کا جو ہے وہ بالکل انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے کوئی کارپرٹ ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا ڈیویڈن ٹیکس ریٹ کو نہیں چھیڑا انہوں نے یہ کیپٹل گین ٹیکس پہ جو ریوائز کیا اس کو بھی آئی تھنگ سمپلیفائی کیا اور یہ ہے فرز جولائی سے جو ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کے لیے آہ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ آہ لاغو ہوگا پھر انہوں نے آہ جہاں جہاں سے آہ نئے ریسورسز آہ کیے کیونکہ آہ ٹو ٹریلین روپیز کے جو ہے وہ نئے آہ ٹیکسز ہیں وہ نئے ٹیکسز جو ہے وہ ڈیفرنٹ آہ وائیڈ سپریڈ آہ جو ہے وہ کیا انہوں نے اور جہاں آہ جن نئے ٹیکسز کے آپ بات کر رہے ہیں یہ انڈیریک ٹیکسز ہیں پھر اس کے علاوہ پیٹرولیوم لیویز کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی ہے ساڑھے بارہ سو اور اب تو عام تاثر یہ ہے کہ اس سے بہنگائی تو بہرحال بڑے گی اور یہ ایک انفلیشنری پریشرز ہم دیکھیں گے جس سے بڑی مشکل سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے یہ آہ ٹھنک آپ نے مختلف پروگرامز آپ بھی کرتے رہے ہیں اور اس میں جو ریسرچ ہیٹس آپ کی پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں اور وہ جو آہ انفلیشن کا جو وہ پروجیکشن دے رہے ہیں نیکسٹ یئر کی اس میں یہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سب چیزوں کو انکورپریٹ کر لیا ہے آہ اس میں جو ہے یہ پیٹرولیوم لیوی کی ایڈیشنل اس کو بھی کر لیا ہے اور دوسرے جو اقدامات ہیں آہ ان کو جو ہے وہ بھی کر کے پھر وہ آہ جو رینج بن رہی ہے آہ اگلے سال کی ایوریج انفلیشن کی وہ بارہ سے چودہ پرسند کے درمیان کی جو ہے آہ وہ بنتی ہے تو لیکن جو اس وقت آہ پاکستان کو جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے ہمارے پاس فورن پورٹفولیو انویسمنٹ آئے اور وہ ہے آہ ہمارے پاکستان کی ٹریڈیشنلی ہم دیکھا ہے کہ بزنسز جو ہیں آہ دے ہو بھی ڈوئنگ گوڈ دے ہو بھی ڈوئنگ ویل آہ اور اسی آپ کی وجہ یہ اتنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلسل جو آہ پروفیٹیبلیٹی گروتھ ہے لسٹڈ کمپنیز میں آہ وہ ہم نے امپریسیو دیکھی ہے لیکن پاکستان کا ہمیشہ جو پرابلم رہا ہے وہ اس کا اپنا کنٹری رسک ہے یا ہم جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ فیننسیز کی ویکنیس جو ہے آہ وہ ہمیشہ آڑے آتی ہے تو لوگ جب پہلا پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کے اپنے آہ ایکنومی کے فنڈامنٹلز دیکھتے ہیں پھر جا کے وہ کمپنیز کو کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس میں اگر کوئی بھی اسٹیبلیٹی آئے گی تو وہاں آہ اسٹاک مارکٹ کے انویسٹرز جو ہے آہ اس کو جو ہے وہ پوزیٹیو لیتے ہیں اور پھر ایک اور وجہ جو آج سیلیبریشن نظر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے آہ بہت جو ہے وہ غلط قسم کی ریومرز اور تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آہ آپ ڈیویڈن ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا نورمل ٹیکس ریٹ ہو جائے گا کیپٹل گین ٹیکس نورمل ٹیکس ریٹ ہو جائے گا اور اس قسم کی جو تھی تو اس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے اس میں ڈیکلائن بھی آیا تھا تو مارکٹ نے مینلی اس کو ریکوور بھی کیا ہے اور پرٹیکولرلی جو جی آرے بھائی یہ اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ تو یہ مارکٹ ریلیٹڈ بات ہو گئی لیکن اسی بجٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے بارہ ہزار نو سو عرب روپے کے ابھی ہم نے ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہے مگر ایک بار پھر اس بجٹ کے اندر ہم نے ایگری کلچرل سیکٹر کو بلکل ماف کر کے ایک طرف رکھ دیا ذکر بھی نہیں ہوا اس کا اس پورے اندر وہی بات کہ جی پروونسز اور پروونسز کیسے کریں گے اس کی کوئی مشن کو اس کی حوالے سے کوئی ہم نے ریزولف نہیں دیکھی ہے پھر اسی دولان ہم نے دیکھا کہ دیکھیں نا کس طرح سے ممکن ہے کہ جس کمپنی کی جس پاکستان کی بیلنس شیٹ کا یہ حال ہو وہاں پر آپ سرکاری ملازمین کی تیسرے سال مسلسل جو ہے پچیس ویسد تنخواہ بڑھا دیں پچھلے سال پیتیس بڑھائی تھی اس سے پہلے بائیس ویسد بڑھائی تھی یہ کون سا ریشنل ہے کون سا یہ کومن سنس ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے وہ محکمیں بھی شامل ہیں جو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ رشوت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں اور پھر یہ کہ یہ بچارے سیلویڈ کلاس والے جو ہیں ٹھیک ہے اپر سلاب اور لور سلاب ہے کہ مگر وہ بیچ والے جو وائٹ کالر ہیں ان کی تو بڑی مسیبت ہے نا ان کے اگر چالیس چالیس پچاس ہزار روپے ان کی ٹیکس میں بڑھ جائیں تو یہ تو بڑی مسیبت ہے اس میں بہت ساری ڈسپیریٹی بھی ہے نائنصافی بھی ہے نہیں یہ ایس پہ ڈیفنیٹلی مایوس ہی ہے کہ اگری کلچر کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا گیا ہے اس کے اندر جس سے کہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی انکم ہوگی وہاں ہم ٹیکس کریں گے تو وہاں لوگوں میں جو ہے وہ بے شک مایوس ہی ہے جہاں تک یہ سیلری کلاس کے اوپر جو کچھ انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے آئی ٹیکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ مارجنل سا ہے بٹ اگر اس کو آوائیڈ ہو جاتا تو وہ زیادہ اچھا تھا لیکن اگر وہ کچھ تھوڑا سا لگ بھی گیا تو بہت زیادہ آئی ٹھنگ وہ برڈن آہ نہیں ہوگا پھر ممکن ہے کہ کارپوریٹس جو ہیں آہ وہ بھی اس چیز کا خیال لکھیں کہ اپنے آہ جو ایمپلوئیز کو جو ایڈیشنل ٹیکس کا برڈن ہے وہ کچھ شیئر کر لیں آہ اس طرح بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے تیسری بات جو آہ گورننٹ ایمپلوئیز کی سیلیدی کو بڑھا کے اتنا جو ہے وہ برڈن بڑھانا آہ وہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ پولٹیکل انگل زیادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پولٹیکل سکورنگ آہ کریں اور ان کو ہم آہ جو ہے وہ زیادہ خوشک ہے کیونکہ پچھلے سال بھی پینتیس پرسنٹ آہ بڑھے ہی تھی پاکستانی آہ بجٹ اس کا متحمل تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور اور آرے بھائی یہ دیکھیں نا کہ دنیا کا شاہدی کوئی ملک ہو جو جس طرح کا پینشن سسٹم ہمارا ہے جو کہ اب آہ ون پوائنٹ نائن شیٹ ٹریلین روپیز کا ہو گیا ہے ٹیکس فری پینشن ٹیکس فری پینشن کا نظام اور وہ بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید اب کوئی اس میں ٹیکن ٹیکس لگے گا کچھ ہوگا وہ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ سرکاری ملازمین ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہیں اس قسم کا پینشن اس قسم کی پچھس 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 پرسن تین سال مسلسل اضافہ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا آہ ای تھی یہ دیفنیٹلی اس میں آہ جو هي پروڈنز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ای تھینگ دو اور آہ ایریاز ہیں جو میں آپ سے آہ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈال ایکسس ڈیوٹی ہے اون پروپرٹیز آہ ای ٹھنک وہ پروپرٹیز یہ بھی بہت ہی زیادہ ہارش ہے میری نظر میں انپرٹکولرلی چلیں اگر پلوتز پر جو ہے وہ ایکس ڈیوٹی لے لیں تو اس میں تو پھر بھی ایکسپٹیبل ہے لیکن یہ جو کنسٹرکشن پر جو ہے جو ہاؤزز پر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لگانا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انکسپٹیبل ہے ہارش ہے کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ پہ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے سبسیڈیز دے رہی تھی اور آج ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سائز ڈیوٹی لگا رہی ہے تو ایک سائز ڈیوٹی مطلب ایک سائز ڈیوٹی تو ان چیزوں پہ لگتی ہے کہ جس کی آپ کنزمشن کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے گا تو اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ خریدیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے دوسرا جو فاٹا پاٹا کا ایشو ہے اس کو فائرنس میسٹر نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسٹین نہیں کریں گے لیکن اس میں بھی جو ہے آئی تنک انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ریڈکشن کی ہے بٹ سبسٹینشلی جو ہے اس کو اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹین کر دیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں لوکل انڈسٹری کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جانب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود ہے کامل شبر ایک اس کے بعد اس بجٹ میں بہت پریشر آئے گا خیال ہے ایکسپورٹس پہ خاص طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز پہ اور حکومت کا لگتا ہے کہ پیشنٹس ایکسپورٹرز سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز سے اب ختم ہو رہا ہے اس لیے تمام مرات کو ختم کرنے والی پالیسی کو لائے گیا ہے اور اس سے کیا اثرات ہوں گے اس پہ بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت کے بعد ایکسپورٹس کسی بھی ملک کے لیے یقینی طور پر انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی ہے کیونکہ پاکستان میں روپے کی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے فورن ایکسینج ریزرفز کو برقرار رکھنے کے لیے بیلنس او پیمنٹس کے لیے ہمیں بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس قاتل خواہ طریقے سے آگے بڑھیں لیکن نئے بجٹ میں ایکسپورٹرز کی منافع محدود کرنے کا روڈ میپ سے یار کیا گیا ہے خاص طور پر ٹیکسائل ایکسپورٹرز کی مبینہ کاروباری آئیاشی محدود کرنے کے دعوے اب سامنے آ رہے ہیں اب تک ایکسپورٹس سیکٹر پر برائے نام ایک فیصد فکس ٹیکس ریجیم نافذ تھی لیکن نئے بجٹ پر اس کو نورمل ٹیکس پر منتخل کیا گیا ہے جس کے بعد ایکسپورٹرز سے بھی سالے تین سو ارب روپے تک انکم ٹیکس کا تقوینا ہے پچھلے بیس سال میں بھارت بنگلہ دیش ویٹنام اور دیگر ممالک کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچیں لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے ستیس ارب ڈالر تک گھوم رہی ہیں لیکن اس مالی سال کے گیارہ ماہ کے دوران ملکی ایکسپورٹس میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا اور اٹھائیس ارب دس کروڑ ڈالر تک پہنچیں لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مینیفیکچرز اور خاص طور پر ویلیو ایڈیڈ مسنوات کی ایکسپورٹس چموت کا شکار ہیں بلکہ غزائی اشیاء کی برامداد پچالیس فیصد سے زائد بڑھنے کی وجہ سے مجبوعی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے صرف اس مالی سال کے پہلے چھے مہینے میں چاول کی ایکسپورٹس اسی فیصد بڑھیں اور اب تقریباً یہ تین ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہیں جبکہ اکنامک سروے کے بتاوے کہ اس مالی سال کے نو مہینوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس بھی دو ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر تک ہو چکی ہیں الزام لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹرائل انڈسٹری کا حدف ایکسپورٹ بڑھانا نہیں بلکہ مرات یعنی انسینٹیوز حاصل کر کے مقامی خریدار کو مال بیچنا ہے خاص طور پر یہ ان کامپنیز پر زیادہ لاغو ہوتا ہے جن کا لوکل بزنس بھی ہے اور ایکسپورٹس بھی پاکستان میں حکومتوں نے ایکسپورٹس کو زیرو ریٹنگ سستے قرضے مطادد مرات تمام جتن کیے لیکن مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجل تقریر میں بھی واضح کیا کہ مرات کے باوجود ملکی برامدات میں خاطر خواہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا مگر پھر بھی ایکسپورٹ ری فینننسنگ کی رقم میں چار گناہ اضافہ کیا جا رہا ہے اہم سوال ہے کہ ٹیکسٹائل سپورٹس لیدر اور طبیعہ لاسابہ تیار کردہ اشیاء کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ لئی اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیز کی مہنگی قیمتیں اور عالمی منڈی میں ہماری کمپیٹیٹیو نیس کی نہیں ہونا یہ بجا بتائی جاتی ہے اب نئے بجٹ میں انکم ٹیکس میں اضافہ کے ساتھ مہنگی بجلی اور گیز بھی ایکسپورٹرس کا ایک امتحان ہوگا پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے خیلی طور پر ایک امتحانی مرحلہ شروع ہوگا اس پر بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاکستان کے ایکسپورٹس مول کے بہت ہی مستلد ماہر ہیں اس کے علاوہ سابق میں فاقری وزید صلی اللہ تجارت و داقلہ محترم گوھر اجاز ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں مہت بہت شکریہ گوھر اجاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بڑا آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے پاکستان کی لیے تو یہ بالکل لائف انڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کا بہتر ہونا پھر ہماری انفلوز ہونا یہ تمام چیزیں لیکن لگتا یہ ہے کہ بالاخر حکومت ہار گئی ہے وہ انسینٹیوز دے دے کے جو کہ مختلف مواقع پہ ہم نے ایکسپورٹس انڈسٹری کو دی چاہے وہ ہمارا ترف کے معاملات ہو جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں دیے گئے چاہے وہ ہم زیرو ریٹنگ کریں ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی مگر یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی سگرفیکنڈ اضافہ نہیں ہو اور اب لگتا ہے کہ حکومت ہار گئی ہے اس نے کہا کہ جی سب کی طرح سے اب آپ اس میں سامنے آئیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں جی اسلام علیکم کامران کان صاحب تانکیو ویری مچ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا سٹرکچر پریش کیا ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں اور ایکسپورٹ کے حالات کیسے ہیں میں دو چیزوں پر کمنٹ کروں گا ایک جو ایکسپورٹ کا فگر آپ نے دیا ساڑھے اٹھائیس بلین ڈالر کا وہ گیارہ مہینے کا ہے اس مہینے کی ایکسپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ تھری بلین ڈالر کی ایڈ ہوگی تو ہم اس سال ساڑھے اکتیس بلین ڈالر کا حدف طے کریں گے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ساڑھے دسیہ گیارہ پرسنٹ ہوگا زیادہ ہوگا تو پچھلے بارہ مہینے میں دوسری بات سب سے امپورٹنٹ بالکل آپ نے جو بتائی کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بالکل نہیں بڑھے گی تقریبا سکسٹین پوائنٹ سکس سے سترہ بلین ڈالر تک ٹیکسٹائل رہے گی اور یہ ساری ایکسپورٹ ادھر دن ٹیکسٹائلز پہ پاکستان نے فوکس کیا چائنہ پہ سعودی ریبیا پہ نورت آفریقہ پہ تو ادھر دن ٹیکسٹائل گودز کی ایکسپورٹ ہماری جو ہے اس سال پانچ سے چھے بلین ڈالر بڑھیں گی جس کی وجہ سے ہم یہ اپنا حد پورا کر سکیں گے بلکہ جو ہے وہ سرپاس کریں گے اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس کے لئے اب ٹیکسٹائل کا جو مقدمہ ہے وہ ٹیکسٹائل کا مقدمہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے ساڑھے سولہ سے سترہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے ان کی کپیسٹی اس وقت پچیس بلین ڈالر کی ہے جو اس وقت انسٹالڈ کپیسٹی ہے انہوں نے اپنی ہائیسٹ ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹو میں تیس جون دوزار بائیس میں نائنٹین پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی کی تھی تو یہ اس وقت اپنی کپیسٹی سے تقریباً جو ہائیسٹ ایکسپورٹس ہے اس سے تین بلین ڈالر اور جو اپنی انسٹالڈ کپیسٹی ہے اس سے آٹھ بلین ڈالر نیچے چل رہے ہیں ہم نے پچھلے سال اٹھائیس فیوری دوزار بائیس کو ان کا جو نو سنٹ کا بجڈی کا ٹیرف تھا ہم نے ویڈراؤ کر لیا اور ہم نے کہا کہ جناب اب ہم آپ کو نو سنٹ بجڈی کا ٹیرف نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کو جو ملک میں باقی سنتوں کے ساتھ ٹیرف ہے وہ ہی دیں گے ہم نے گیس کا ٹیرف بھی ان سے ویڈراؤ کر لیا جو کہ کیپٹیب پار جنریشن تھی اور اس کو بھی ہم نے کہا کہ اب ہم آپ کو دس یا گیارہ جو ہے وہ سنٹ جس پہ بجڈی بنے گی ستائیس سو پچاس روپے اگزیکٹ ہم نے گیس کا ٹیرف ان کے لیے رکھتی ہے جو کہ پہلے بارہ سو ہوا کرتا تھا ہم نے یہ فیسریٹی بھی ان سے لے لی اب اس وقت بجڈی کی کاؤسٹ اگر جو ہے وہ باقی انڈسٹری کے ساتھ ان کی بھی تقریباً سترہ سنٹ ہے تو سترہ سنٹ کی بجڈی پہ ایکسپورٹ جو یہ سترہ بلین یا سکسٹین پوائنٹ سیون بلین ڈالر اگزیکٹ اس سال کریں گے وہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو ہے اچیومنٹ ہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ وہ ان حالات میں بھی اپنی کپیسٹی کو پچھتر چھتر پرسنٹ بیچ رہے ہیں اور سترہ بلین ڈالر کا مال ایکسپورٹ کر لیں گے جو یہ میجر ہے میرے لیے یہ میجر اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ انکم کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جناب سوہ پرسنٹ پہلے یا وان پرسنٹ آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فائنل ڈسچارج اٹھاتا اب آپ کی انکم کے اوپر جو ہے وہ نارمل ٹیکس ٹوئنٹی نائن پرسنٹ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا اگر آپ دیکھیں تو میجر ایکسپورٹ کمپنی جو میجر ایکسپورٹ کمپنی یہ انکم کے اوپر ہے میرے حساب سے کسی کا نفع جو ہے اگر زیادہ ہے اور اس کو جو افیکٹیو ٹیکس ریٹ آٹھ یا دس پرسنٹ لگ رہا تھا تو اس کے اوپر ٹیکس ریٹ نارمل ٹیکس ہو جائے گا ٹوئنٹی نائن پرسنٹ لیکن اگر میں اس کو سمجھتا تو میں اس کو ایسے کرتا کہ ان کو جو ہے ایڈوانٹیج دیتا اور کہتا کہ جو ویلیو ایڈیڈ گارمنٹ بنا رہا ہے یا جو ویلیو ایڈیڈ فینشڈ ہوم ٹیکسٹائل بنا رہا ہے یا ٹاول بنا رہا ہے یا کوئی ویلیو ایڈیڈ طرف چلتے اور کہتے کہ جناب میں نے بھی ویلیو ایڈیڈ جانا ہے بیکوز بی نیڈ ٹو گیو سم انسینٹیوز ٹو جو کہ جو گارمنٹ بنانا واقعی چار پانچ چھ پرسنٹ مارجن کے اوپر ہزاروں لوگ اس کے اندر انوالڈ ہیں میرے حساب سے ایک کروڑ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ تو لیکن گارنز صاحب یہ جو ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا اور زیادہ فوکس کیا آپ نے بھی اس کا بڑا آپ کا کردار رہا کہ ہم نے نون ٹیکسٹائل کی طرف گئے اور پھر ہم نے نئے ایڈیوز تلاش کیے اور اس کی ابھی ہم نے جو بگننگ کیا اس کے بہت ہی بہت ہی فارمیڈبل ہمیں نتائج دیکھنے میں آئے ہیں تو ہم اسی طرف فوکس کریں اور یہ انسینٹیوز کرنا اور یہ تمام زیریو ریٹنگ جو بھی ہم نے فسیلیٹیز دے کر دیکھی ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو وہ اب ہم دوسری طرف بڑھے کیونکہ اب ہمیں اس طرف کتنا ہم اس پہ کوشش کرتے رہیں گے اور سب سے نائز اور انسینٹیوائز اور یہ تمام چیزیں کرتے رہیں گے تو کیا یہ حکمت عملی قابل عمل نہیں ہے خاند صاحب بالکل قابل عمل میں میں نے تو کہا کہ میں نے اس کا سب سے بڑا میں ٹیکسٹائل کو پچھلے دس سال سے اس کو لیڈ کرتا رہا اور میں جتنی فسیلٹیز ان کو لے کے دے سکتا تھا میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لڑتا رہا اور ہمیشہ ان کا کیس پیٹ کیا اب آج کے دن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تو انڈسٹری لگی ہوئی ہے پچیس بینین ڈالر ہمیں ان کو ریجنل انرجی دینی پڑے گی اگر ہم ان کی انکم کے اوپر ٹیکس جو ہے اگر ان کا نفع زیادہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انتیس فیصد ٹیکس لینا ہے اور ان کی کچھ کمپنیاں ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایسی ہیں جن کا ایفیکٹیو ریٹ آٹھ پرسنٹ بن رہا ہے اور ہمیں زیادہ انکم پہ ٹیکس آ جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ کیس جو ہے بلکل حکومت کا جو ہے اس میں جائز حق ہے کہ آپ نے انکم پہ ٹیکس دینا ہے آپ نے جو ہے آپ کیوں ہمیں جو ہے ملک کو ٹیکس ادا نہیں کر رہے اگر یہاں پہ پیسے کمارے ہیں تو یہ سترہ بلین ڈالر کے ایکسپورٹ ہے جس کی کپیسٹی پچیس بلین ڈالر لگی ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اس آٹھ بلین ڈالر پہ جس پہ ہم نے ترف لون لے کے جس پہ ہم نے سنتیں یہاں پہ لگا دی ہوئی ہیں ہمارے پیسے فورن ایکسچینج کے خرچ ہو گئے تو ہمیں ہم ان کو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بجلی جو کہ ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا بند کر کے ریٹ بیس روپے یونٹ ہم فکس کپیسٹی چاہیے رہے ہیں اور اس کو چلانے کی کسٹ اس کے علاوہ صرف نو روپے ہے جو اس کا فیول ہے تو ہم ان کو انتیس روپے میں وہ بجلی کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ یہ بجلی تین آزار میگا وارٹ تک چلا سکتے ہیں جس سے پانچ سو ارب روپے کا ملک کو فائدہ ہو جائے گا کپیسٹی پر تمہیں اس کا کیس کا مطلبہ دوبارہ پیش کرتا ہوں انہوں نے جو ای آر ایف بڑھا دیا ایکسپورٹری فیلینز بڑھایا کہا کہ ہم اس کو فور ٹائمز بڑھا رہے ہیں اس کے کوئی پوزیٹیو اثرات ہوں گے نہیں خان صاحب دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ خان صاحب یہ تو ورکنگ کی بات ہے کہ بیس فیصد پہ یہ لوگ سود پہ پیسے لے لیں گے اور اس کے بعد پیسے کمہ لیں گے اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے گا جو بیس فیصد پہ پیسے لیں گے تو یہ پیسہ یا ورکنگ کیاپٹل ضرور ہونا چاہیے کیونکہ بلڈ جو ہے وہ جو کیس لو ہے لیکن کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ہم دو سو ارب روپے سے ہم ری فائنانس کی فیسلیٹی اور بڑھا دیں گے اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا اگر یہ مال بیچ سکیں گے تو آئے گا یہ مال ہی نہیں بیچ سکیں گے مال بیچنے میں گھاٹا ہے تو وہ مال ہی نہیں بیچیں گے تو اس کا فائنانس لے کے کیا کریں گے بینک کے پیسے بھی ڈوب جائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ان کو وائبل نہیں کہیں گے بلیں گے کہ ہم نے بند کر کے کپیسٹی چارج بھرنا ہے اور ہم نے ان کو بجلی نہیں دینی نو سنٹ پہ جو ریجن میں وہ زیادتی ہوگی سیم چیز ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنتے باقی سیکٹرز کی بھی سنتے جو میں نے بہت کلوزلی آٹ میں نے کام کیا ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ہمارے ہاں انڈسٹری کی بہت بڑا پوٹینشل ہے سی پیک ٹو کا چائنیز کی ری لوکیشن کا ہماری اپنی یہ ساری جو انڈسٹری ہے جیسے رائس ہم ایکسپورٹ کرے ہم اس کی ویلیو آیڈڈ پروڈکس کیوں نہیں ایکسپورٹ کرے تب ہی میں نے کہا کہ اگر ہم اس کی ویلیو آیڈڈ سیکٹرز پہ ہم اگر اس کو ٹکس ٹیکس ریجیم رکھیں تو یہ جیسے رائس بھی ہے اس کی اور پروڈکس بن سکتی ہیں اس کا باسٹا بھی بن سکتا ہے اس کی فینشڈ جو ہے ویلیو آیڈڈ آپ اس کے برینڈ پروڈکس بھی بنا کے دے سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں انڈیا یہ کر رہا ہے ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اپنے جو یہاں پہ سیسیمی سیڈز ہیں سیسیمی سیڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کا نیکس ٹیپ ہے ہم اس کی پروڈکس کیوں نہیں سعودی ارائیبیا بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا جو حلوہ کھاتے ہیں وہ جو وہاں پہ جو کہتے ہیں وہ ہلوہی اس کا بنا ہوتا ہے سیسیمی سیڈ کا تو ہمیں اپنی پروڈکس پہ ویلیو آیڈٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جناب گہور اجاز ہمارے ساتھ موجود ترسابق وزیر سنت و تجارت و داقلہ ایکسپورٹ سمور کے باہر ہے اور ایکسپورٹس پہ جو اثرات ہوں گے بجٹ کے اس پر تفصیل سے بات کر رہے تھے کامر شبر ایک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بجٹ پہ ملے جولیو رجحان اور اسی وجہ سے خود حکورہ اتحاد اس معاملے میں تقسیم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی اس پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کی ترجوانی کریں گے سلیم مانوی والا ایک چھوٹے سوقفے کے بعد بجٹ پہ ملے جولیو رجحان کا اثر ہم نے کل قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں بھی دیکھا جہاں پہ واضح طور پر اندازہ ہوا کہ حکورہ اتحاد اس بجٹ کے معاملے میں تقسیم ہو چکا ہے اور کل اس کی واضح تصویر صاحب نے آئی اس بجٹ میں ترقیاتی سکینز اور ایمین ایس کے لئے مختص پر تحفظات کی وجہ سے کل پیپلز پارٹی نے اس اجلاس کا علامتی بائی کارڈ بھی کیا تاہم مذاکرات ہوئے ساگڑا تاریخ فضل چودری اور پیپلز پارٹی کے دربیان جس کے بعد چار ایمین ایس یعنی خرشی شاہ نوید قبر اور اجاز جھاگرانی اور غلام مصطفیٰ شاہ اجلاس میں شریف ہوئے جبکہ بلاول بھٹو سبیت بہت سارے پی پی عراقین بجٹ اجلاس سے بلکل غیر حاضر رہے شباز شریف حکومت نے کل بجٹ میں ایمین ایس اور امتیس کے لئے اچھتر ارب ستھتر کروڑ پہ کے فنڈ مختص کرنے کا اعلان کیا اور خبریں یہ تھی میڈیا میں کہ ایمین ایس کے لئے مختص فنڈ پر اعتماد نالیل پر پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا اور پیپلز پارٹی کی پالیبانی پارٹی کے جلاس میں بھی شکایات سامنے آئی تھی کہ شباز شریف حکومت نے پیپلز پارٹی کے جاری ترقیاتی سکینز پی ایس ڈی پی سے نکال دی ہیں یاد رہے کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بہت الزامات ہیں بہت شکوک ہیں شبات ہیں کہ ایمین ایس کو مختص یہ فنڈز کے اندر بڑے پیمانے پر کھل بلی بھی ہوتی ہے یا گڑ بڑ ہوتی ہے اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سلیم مانڈویوالا چیئرمن سینٹ قائمہ کبیٹی برہ خزانہ اور محصولات پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئے رہنمہ بھی ہیں بہت بہت شکریہ مانڈویوالا سب یہ فرمائیے گا کہ کل پیپلز پارٹی نے بجٹ کے جلاس میں بمشکل ٹوکن شرکت کی بلاول صاحب اور بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے عراقین اس میں شریک نہیں ہوئے کیا آپ کے اعتراضات تھے اگر اعتراضات تھے تو کیوں ٹوکن شرکت کی اور اگر اعتراضات نہیں تھے تو پھر پیپلز پارٹی فل فورس میں بلاول صاحب کے ساتھ کیوں شریک نہیں ہوئی کمران صاحب بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں یہ ایشو تھوڑا بڑھ گیا وہ اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ باتشید چلتی رہی اس کے اوپر اور ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہی بٹ ان میں کوئی کنکلوجن نہیں نکل پایا ایشوز کیا تھے ایشوز ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا پی ایس ڈی پی کا تھا کچھ پولیسی ایشوز تھے جو ایڈریس ہو گئے سیلریز کے ایشوز تھے کچھ اور ایشوز تھے جو کہ سیکٹر وائز ہم نے ان کو کہا تھا کہ ان کو آپ سیکٹرز کو سپورٹ کریں جو کہ گورنمنٹ نے کیا بھی مگر کچھ ایسے ایشوز تھے جو پی ایس ڈی پی ریلیٹڈ تھے کچھ سندھ بیس پروجیکٹس تھے کچھ فیڈرل پروجیکٹس تھے جس پہ کنسنسز نہیں ہو سکا اور جب ہماری پارلمنٹری میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے ان دے بجٹ پروسیڈنگز تو یہ اس وجہ سے یہ نوبت آئی ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ ایز الائیز اور صرف اس میں ہم نہیں تھے دوسری پارٹیز بھی تھی تو یہ وجہ تھی بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ سیچویشن ڈیولپ ہوئی تو یہ یہ مجھے بتائے نا کہ ایڈ ڈی اینڈ اف ڈی 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 پیپلز پارٹی تو شریک ہوئی آپ کے مسئلے حل ہوئے یا نہیں حل ہوئے ابھی بھی سر ان سے بات چیز چل رہی ہے آج بھی ہماری پارلمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ڈار صاحب بھی اس میں شریک تھے اور ٹرائنگ ٹو ریزولف دیز ایشوز مجھے امید ہے کہ یہ ایشوز ریزولف ہو جائیں گے کوئی ایسے اتنے سیریز بھی نہیں ہیں صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سم ہاؤ جو آپ کے اتحادی ہوتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی ایسی ہوا تھا تو اب ہم نے ذرا اس پہ پوزیشن لی ہے کہ بھئی اگر آپ صرف اپنے ایشوز ایڈریس کریں گے اور ہمیں اور دوسرے اتحادیوں کو بھول جائیں گے تو آبیسلی ہمیں بھی کوئی پوزیشن لینی پڑے تو یہ فرمائیے گا ایک بڑا ایشو جو ہے یہ پی ایس ڈی پی الوکیشنز ٹو ایم این ایز ہے اور یہ پارلیمنٹیریانز ہے یہ ہمیشہ سے اس پہ سوال رہے ہیں شکوک رہے ہیں شبات رہے ہیں اور بے پلا اس میں مس اپروپریشن کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ اس پہ تو انسسٹ کرے مگر ایک ایسا نظام ڈیوائز کرے جس کے ذریعے یہ جو اس پہ الزامات لگتے ہیں جو اس میں جو ہے پراپر اس کی سپینڈنگ نہیں ہوتی اور ٹرانسپینڈنگ نہیں ہوتی اس کو انشور کرنا چاہے گی پیپلز پارٹی بالکل کامران صاحب مگر اس دفعہ ایم این ایز کا ایشو نہیں ہے اس دفعہ وہ ایشو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس دفعہ ایشو ہے پروجیکس کا اور جو پروجیکس ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیڈرلی اوورال ان پاکستان سپیسیفکلی بلوچستان انسن ان کا زیادہ ایشو ہے ایم این ایز کا اور ایم این ایز کی بھی جی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ ایم این ایز کو پیسے دیے جاتے ہیں ایم این ایز کو پیسے کوئی نہیں دیے جاتے یہ پیسے جاتے ہیں اداروں کو چاہے وہ ایس ای جی پیل ہو ایس ایس جی سی ہو وابڈا ہو آپ کا یہ انرجی کمپنیز ہو تو یہ پیسے ان کو دیے جاتے ہیں سکیمز آتی ہیں کہ جی جیسے سر یہ ایسی بات ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں ایم این ایز کمیٹمنٹس کرتے ہیں ہم اپنے ایریا کی روڈ بنائیں گے ہم اپنے ایریا کو گیس دیں گے اور یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے صرف سپیسیفکلی ایک جگہ کا ایشو نہیں ہے تو اس دفعہ زیادہ اس کا پرابلم ہے ایم این ایز کی سکیم کا پرابلم نہیں ہے سر یہ بتائیے کہ اب تو بجٹ آ گیا ہے آپ کے سامنے جو بھی اس پر ریسپونس ہے یا جو بھی ایک اوورال ہمیں رد عمل نظر آ رہا ہے آپ کا کیا اس پر مربوط رد عمل ہے جو بجٹ کل پیش ہوا دیکھیں بجٹ تو اوورال کسی بھی سیکٹر نے ویلکم نہیں کیا صرف ایک فیل کے سیٹسفیکشن ہوئی ہے وہ تنخواہوں کے انکریز کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ڈیفکل ڈیسیشن تھا ان حالات میں گورنمنٹ کے لیے اور انہوں نے لیا کیپنگ ان بیو کہ پچھلے تین چار سال میں جتنا انفلیشن ہوا ہے پاکستان میں تو کیا بانڈوی علیہ صاحب یہ جو انفلیشن ہوا ہے اس کی چوٹ جو ہے وہ صرف سرکاری ملازمین پر پڑی ہے اس کی چوٹ ان ایف بی آر کے ملازمین پر اور ان سرکاری اداروں پر کرپشن کی مہا کرپشن کی اداروں پر پڑی ہے جہاں پر آپ کے علم ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ تنخواہ جو ہے صرف سرکاری ملازمین کی بڑھ جانا وہ بھی پچیس پرسٹ اس حکومت کی جس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک بینکرپ بیلنس شیٹ ہے کہیں سے اس کا کوئی سنس بنتا ہے کہ آپ ایک ایسی انٹیٹی جس کے پر اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیٹ ہے جس کی اس طرح کی پرفارمنس ہے کیا پاکستانیوں کو بڑا اعتماد ہے بڑا ان کو سکون ہے جو ان کو سرکاری دفاتیر میں ریسپونس ملتا ہے اب میں سندھ کی بات کروں گا تو پھر بہت بات آگے نکل جائے گی مگر یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھا ہے حکومت میں کامران صاحب میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفکل ڈیسیشن تھا یہ آسان نہیں تھا گورنمنٹ کے لیے اور میں ہر گورنمنٹ جو بھی پاور میں ہوتی ہے ان کے لیے بڑا ڈیفکل ڈیسیشن ہوتا ہے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اگر آپ اپنے چینل سے پتہ کریں روز پارلمنٹ کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے امپلوئیز کا روز پارلمنٹ کے باہر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے اور آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی اگر میرا نائب قاصد ہے تو اس کی تنخواہ ہے سولہ یا بیس ہزار روپے تو بیس پرسنٹ اگر اس کے بڑھتے ہیں تو پانچ ہزار بڑھتے ہیں یا چھے ہزار بڑھتے ہیں تنخواہ میں تو آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ تنخواہ کی ریکوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں اکروس بورڈ ہے پاکستان ہے مگر یہاں جو چھوٹا طبقہ ہے گورنمنٹ کا وہ تو بڑی مشکل آپ کے نائب آپ کے نائب قاسد کو اٹھارہ ہزار پہ پانچ ہزار مل جائیں گے اس اسسسٹن کمیشنر انکم ٹیکس کو بھی اس کو بیچارے کو اٹھارہ مل جائیں گے اس کو شاید پچاس ہزار مل جائیں آپ کو معلوم ہے روزانہ وہ کتنے پیسے گھر لے جاتا ہے دیکھیں اب وہ ایک اور ایشو ہے اس پہ تو آپ پوری گورنمنٹ مشینری کو بلیم نہیں کر سکتے ایسے لوگ ہر دپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آج ہم بجٹ میں بھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایف بی آر میں کتنی کرپشن سر اس کو دے دینا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس ڈیپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو پتا ہے نا جی پتا ہے جی پتا ہے اس کو نہ بڑا ہے جو کمار رہا اس کو کمار نہیں نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اس ریلیشن نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ یہاں لوگ مشکل میں ہیں وہ تو ایک ایس ایک سر یہ پچیس کروڑ لوگوں کی مشکل ہے میرے بڑے عزیز بھائی سلیر مانوی آلہ صاحب یہ تو پورے پچیس کروڑ پاکستانی وں وہ افورڈ کر سکتی پچیس پرسنٹ سیلوریز بڑھانا جی جی میں سمجھتا ہوں اسی لئے میں آپ کو گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا دیفکل ڈیسیشن ہے اور یہ گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے یہ ڈیسیشن لیا ہے بہت شکریہ جنب سلیم مانوی مانوی مانوی